موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مکرم محتشم خواتین و حضرات خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے آج سورة الانشقاق اور اس کے بعد آنے والی سورتوں کو بیان کریں گے ہم آپ کے سامنے اس حقیقت کو بیان کر چکے ہیں کہ آخری پارہ میں بنیادی جو چیز ہے اور اہم جو چیز ہے وہ ہے کہ قیامت کا ذکر ہے آخرت کا ذکر ہے اور پھر دنیا میں بپا ہونے والے اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تخلیقات جو ہیں اور اللہ کی کائنات میں شواہد اور دلائل قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے قرآن مجید اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ آپ دنیا میں بپا ہونے والے شواہد اور دلائل کی روشنی میں آپ قیامت میں ہونے والے جو واقعات ہیں یا بپا ہونے والے اللہ کی قدرتیں ہیں اور عظمتیں ہیں اس دنیا کے دلائل اور شواہد کی روشنی میں آپ اللہ کی اس عظمت کا اور اس شان کا اور اس طاقت و قدرت کا آپ اندازہ کریں اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو سمجھنے لگیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اپنے اخلاق کو صرف رب کی خاطر رب کی محبت کی خاطر رب کے پیار کی خاطر اللہ کے تعلق کی خاطر آپ جو ہیں اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو اور اپنے افقار کو بدلیں گے اور بدلتے ہیں تو یہ دراصل تین جو پوائنٹ ہیں آخری پارے میں قرآن مجید انہیں تقرار سے تقریباً ہر صورت میں ذکر کرتا ہے سوت الانشکاق میں جب شروع ہوا تو قرآن مجید نے قیامت کے جو ہے وہ اس سے ہی آغاز کیا یعنی قرآن مجید جب بات کرتا ہے قیامت کا منظر بیان کرتا ہے تو ایک بڑا دہلا دینے والا اور دلوں کو ہلا دینے والا منظر پیش کرتا ہے اور انسان جب اسے پڑھتا ہے تو پھر اس منظر کو سمجھنے کے لیے جو کہ ہمارے سامنے نہیں ہے ہم اس منظر کو سمجھنے کے لیے اس کائنات کا آئینہ استعمال کرتے ہیں اور اس کائنات کے آئینہ میں پھر اللہ کی اس قدرت کو اور اس حکمت کو اور اس عظمت کو اور اس روپ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو صورت الانشقاق جو ہے یہ سماعن شقت کہ جب آسمان پھڑ جائے گا وَعَاسِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا یعنی اتنا بڑا آسمان ہے کہ جس نے اس پورے زمین کو گھیرا ہوا ہے پوری کائنات کو ایک گھیرا سا محسوس ہوتا ہے جس نے اپنے صدیوں سے نہیں لاکھوں سالوں سے آسمان موجود ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ پھڑ جائے گا اب یہ بات جو ہے یعنی جو کہ سامنے نہیں ہے لیکن اللہ کی اس کائنات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے آئینہ میں جب ہم دیکھیں گے تو یعنی یہ بات خدا کی قدرت اور خدا کی قوت سے دور نہیں ہے اور وہ اس حکم کو مانے گا حکم بجال آئے گا اور وحقت تو مناسب بھی یہی ہے اس کے لئے سزاوار بھی یہی ہے وَعِذَ الْعَرْدُ مُدَّتْ اور زمین جو ہے کھینچ کر پھیلاتی جائے گی اور ہموار کر دی جائے گی وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ جو کچھ اس میں خزانے ہیں وہ ساری کے سارے خزانے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی یعنی خدا کا حکم اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ساری قوتیں باہر پھینک دے گی سارے خزانے باہر پھینک دے گی اللہ کے حکم کے بات وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَتْ اس نے وہ اپنے رب کے حکم کو بجا لائے گی اور یہ بات مناسب بھی یہی ہے یعنی انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا وجود اس کائنات میں ایک ذرے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا یعنی جو کائنات کا حجم ہے اور جو کائنات کا عرض ہے طول ہے اس میں تمہاری حقیقت ریگستان میں پڑے ہوئے ایک ذرے سے بھی زیادہ نہیں ہے اور سمندر میں رکھے ہوئے ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے اگر یہ ساری کائنات کے یہ زمین و آسماء خدا کے حکم کے سامنے سر بسوجود ہو جائیں گے سر تسلیم میں خم کر لیں گے تو انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تیرے لیے کیا مناسب ہے کہ تیرا جو ننہ سا وجود ہے جو حباب کی طرح ہے کیا تو سوچتا ہے کہ فرما برداری تیرے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد قرآن فوراً انسان سے بات کرتا ہے یا ایوہل انسان انکا قادحون الاربکا قد حنف ملاقی اے انسان تجھ کو اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے خوب کوشش کرنی چاہیے یعنی کوشش کرنی ہے کیونکہ پھر تجھے اس پروردگار سے ملنا ہے مقصد یہ ہے کہ جد و جہود اور کوشش دیکھئے آپ غلط راہ پہ چلیں یا صحیح راہ پہ چلیں آپ کو جد و جہود کرنا ہے آپ کو مخالفت کا تنس کا تشنی کا غلط باتوں کا غلط انداز کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے آپ غلط راہ چلیں یا رب کی راہ پہ چلیں اور فرق اتنا ہے کہ غلط راہ پہ چلتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے جس نے آپ کا ساتھ غلط بات میں دینا تو ہے لیکن قیامت کے دن وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا اور آپ کے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک آپ اس ظلم اور کفر اور شرک پہ کاربند رہیں گے آپ جیسے ہی کمزور پڑیں گے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا لیکن پروردگار جب آپ نیکی کی راہ پہ چلیں گے آپ کے ساتھ ہوں گے آپ طاقتور ہیں تب بھی ساتھ ہیں آپ کمزور ہیں تب بھی ساتھ ہیں آپ گر جائیں گے آپ کو اٹھائیں گے آپ کو کھڑا کریں گے آپ کی ہمت بدھائیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے یعنی خدا باوفا ہے خدا باوفا ہے اور شیطان اور ابلیس جو ہے وہ بے وفا ہے وہ صرف آپ کی طاقت تک ہے آپ کے ساتھ قیامت کے دن جب آپ پھنس جائیں گے آپ کو پھنسنے کے بعد خود آپ کو ملامت کرے گا آپ پہ لانت بھیجے گا اور پروردگار آپ یہاں مشکل میں ہیں یا وہاں مشکل میں ہیں ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے آپ کے ساتھ ہوں گے اس کے جلوے اس کی معیجت اس کی قربت اس کی محبت اس کی مدد اور اس کی نسرت آپ کے ساتھ ہوں گے فیصلہ انسان نے کرنا ہے یعنی انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے خدا کی راہ پہ چلنا ہے کہ جو آپ کی ہر سانس کے ساتھ با وفا ہوں گے قیامت میں با وفا ہوں گے مشکل آپ کی دنیا میں ہے یا مشکل آپ کی آخرت میں ہے ہر لمحے با وفا ہوں گے یا آپ نے اپنا تعلق اس بے وفا سے جوڑنا ہے جو صرف اور صرف جب آپ پوری قوت کے ساتھ خود شیطان بنے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جیسے آپ مشکل میں پڑیں گے آپ کا احتساب ہوگا تو آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے پھر قرآن آگے فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو جدوجہد نیکی کی راہ پہ کرتے ہیں ان کے دینے ہاتھ میں نامہ آمال دیا جائے گا جس طرح وہ اس جہاں میں جہد مسلسل اور مسلسل کوشش کرتے رہیں گے اور یہاں پر وہ آئیں گے اپنی فیملی میں کچھ مسائل بھی ہوں گے کچھ پریشانیاں بھی ہوں گی لیکن قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وہ اپنی فیملی میں جائیں گے تو خوش خرم ہوں گے اور ان کا حساب بھی آسان ہوگا اب آسان حساب جو ہے وہ اگر آپ اسے سمجھیں تو ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ عم المومنین حضرت صدیقہ حفیفہ سے آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب حساب تو حساب ہوتا ہے آسان حساب سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ حال آوال پوچھیں گے اور خیریت دریافت فرمائیں گے اور گھر بار کا حال پوچھیں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے اور فرمائیں گے کہ اپنی فیملی میں چلے جاؤں میری مقصد یہ ہے کہ رب کی راہ پہ چلتے رہیں گے تو آپ کا تعلق ایک ایسی ذات سے ہوگا جو باوفا ہے اور اگر آپ گمراہی کے راستے پہ شیطنت کے راستے پہ چلیں گے ظلم کے راستے پر چلیں گے تو آپ کا تعلق ایک ایسی ایسے یعنی فرد سے ہوگا ایسی مخلوق سے ہوگا کہ جس کی سرشت میں جس کی فطرت میں بے وفائی ہے جو آپ کو میں کمزور ہونا ہوتا ہے جیسے ہی آپ کمزور ہوں گے تو آپ سے بے وفائی کر جائے گا یاد رکھئے کہ انسان میں دونوں چیزیں ہیں وفا بھی ہے بے وفائی بھی ہے میں یہ بڑے بندوں کی بات نہیں کر رہا اللہ کے بڑے برگزیدہ بندوں کی بات نہیں کر رہا میں ایک نورمل جو ہمارا سلسلہ ہے اس کی بات کر رہا کچھ لوگ بے وفا بھی ہوتے ہیں با وفا بھی ہوتے ہیں لیکن شیطان ہر صورت میں بے وفا ہے اور رحمان ہر صورت میں با وفا ہے اور رحمان کے بندے جو انبیاء اور رسول کہلاتے ہیں وہ ہر صورت میں با وفا ہوتے ہیں اور وہ اصول پہ قائم رہتے ہیں تو مقصد کہنی کا یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب بائیں ہاتھ میں جن کے نامہ عمال دیا جائے گا تو وہ موت کو پکاریں گے کہتے ہیں کہ یہ تو وقت ہے اب موت آنے کا وقت ہے پہلے کیوں آئیں اور دوزخ میں پڑھیں گے اور ان کا گمان یہ تھا ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اللہ کے پاس نہیں جائیں لیکن ذہن میں رہے کہ خدا انہیں دیکھ رہا تھا یعنی خدا سب کو دیکھتا ہے خدا سب کی وفا کو دیکھتا ہے سب کی جفا کو دیکھتا ہے سب کی محبت کو دیکھتا ہے علیم بزاتی صدور ہے یاد رکھئے کہ نیتوں اور ارادوں میں خیر کہونا بڑی بھلی بات ہے ہم مثل میں ایکشن بہت ہم کرتے ہیں یا ہم دکھاوا بہت کرتے ہیں یا ہم ادھاکاری بہت کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ اللہ پاک اللہ پاک جو ہیں وہ میرے ذہن میں اٹھنے والے خیال اور نیت کو جانتے ہیں میرے دل میں اٹھنے والے احساس کو اور جذبات کو جانتے ہیں اس لیے کسی کو بھی دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے لیکن اس مالک کو کیسے دھوکہ دیں گے کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے رب کو دھوکہ دے دیں اس لیے سب سے زیادہ توجہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں اپنی نیت اپنے ارادوں اور اپنے جذبوں پر دراصل ہمیں ایک پہرہ بٹھانا ہے اگر ہم اس پہ پہرہ بٹھا لیتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں جیسے قرآن مجید فرماتا ہے کہ شیطان انسان کو چھو کے گزرتا ہے یعنی چھونے کا مراد یہ ہے کہ اس کی نیت اور ارادی کو جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بدل دیں مگر اللہ کے بندے جو ہیں وہ اس کی شیطنت کو سمجھ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف وجود کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آج کی جو ہے پھر دیکھئے میں نے آپ سے ارز کیا فلا اکسو بشفق اللہ پاک قسم اٹھا رہی ہیں اب دیکھئے کہ شفق کی قسم ہے یعنی دن تمام ہوتا ہے اور گویا شام ہوتی ہے زندگی کی ایک روشنی نمودار ہوتی ہے قسم ہے شفق کی اور قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کے جن کو وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے وما بسق آپ نے دیکھا قرآن نے قیامت کو بیان کیا اور پھر دو گروہ بیان کیے اور پھر اس کے بعد قرآن قسم اٹھا رہا ہے یعنی قسم بھی ان حقائق کی اٹھا رہا ہے ان شواہد کی اٹھا رہا ہے جو ہر لمحے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں شب و روز ان کا نظارہ کرتی ہیں والقامر عزت تسق قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے اب اس طرح قرآن بات کیے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک ایک بات بڑی اہم تھرتے ہیں جو جس کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے ہمارے کردار سے ہے بَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ جو جو زبانی انکار کے ساتھ ساتھ جو بغض و اناد وہ کافر لوگ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے یعنی جو نیت اور ارادوں میں ہیں وہ خدا کے علم میں ہیں یقین جانیے کہ میں جب جب اس بات کو سوچتا ہوں تب تب مجھے احساس ہوتا ہے کتنا ضروری ہے نیت اور ارادوں کو اور احساسات کو ٹھیک کرنا یہ ٹھیک کیجئے اس لیے کہ اسی چیز پہ ہماری پوری شخصیت کھڑی ہے اسی چیز سے ہی ہماری روح کی دروتاز کی ہے یہی بنیادی چیز ہے یہ وہ پوائنٹ ہے یہ وہ بیج ہے جس سے تناور درخت بنتا ہے اول میں جان پڑتی ہے تو نیت اور ارادے سے پڑتی ہے اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ عمل اور ایمان جو شخص ان دونوں تقاضوں کو پورا کرے گا لہم عجر غیر ممنون ان کے عجر کا سلسلہ کٹے گا نہیں کبھی کبھی ٹوٹے گا نہیں ممنون کا جو لفظ ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کوئی توڑ بھی نہیں سکے گا اللہ نے اسے اس طرح جوڑ کے رکھا ہوگا اور اس طرح اس کا تسلسل ہوگا کہ کوئی بھی قطع کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا آپ نے دیکھا ہم نے صورت الانشقاق آپ کے سامنے بیان کی ہے اور اسی طرح وَسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ہے اگر ہم اس چیز کو بیان کریں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں بھی اللہ پاک آسمان کی قسم اٹھاتا ہے اور قیامت کے دن کا جو وعدہ ہے اس کی قسم اٹھاتا ہے اور جو اس میں حاضر ہوں گے جو موجود ہوں گے جو مشہود ہوں گے ان کے بھی قسم اٹھاتا ہے اور پھر قرآن مجید اس واقعے کی قسم اٹھاتا ہے جو واقعہ کبھی کسی قوم کے اندر بپا ہوا کہ جس میں صاحبان ایمان کو نظر آتش کیا گیا گویا مسلمان کو بتایا گیا کہ مشکلات اس حد تک بھی جا سکتی یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر لمحے زندگی کی خوشکوار چیزیں ہی ملیں آپ اگر راہ حق پہ چلتے ہیں تو انتہائی ہاتھ ساتھ بھی آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں آپ کی تظلیل ہو سکتی ہے آپ کی کردار کشی ہو سکتی ہے آپ کو مالی اعتبار سے نقصان ہو سکتا ہے جانی اعتبار سے نقصان ہو سکتا ہے قرآن کہتا ہے قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوتِ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ کسی ایسی بات تھی جو ان کے لیے ناپسند دیتا تھی یعنی یہ بات کوئی بھی نہیں سمجھ پائے گا اور اس کی ہماقت اس کے پاگلپن اور اس کی دیوانگی پہ افسوس کرے گا اب قرآن کہتا ہے انہیں بس ایک بات انہیں پسند نہیں دی کیا؟ کہ جو مالک اس دھرتی کا ہے اس کائنات کا مالک ہے جس کا غلبہ اس کے ہر قطرے میں ہے ہر ذرے میں ہے سانس کے ہر لمحے میں ہے جذبات کے ہر جذبے میں ہے افکار کے ہر فکر میں ہے الفاظ کے ہر لفظ میں ہے جس کی گریفت ہے اس پہ ایمان لانا انہیں ناگوار گزرا ہے حالانکہ معاملہ الٹ ہونا چاہیے الٹ کیسے ہونا چاہیے کہ صاحب ایمان کو کفر ناگوار گزرے اور ناقابل برداشت ہو جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صاحب ایمان کا ایمان کافر کے لیے اور مشرق کے لیے ناگوار ہے میں اگر مومن وسط قلبی کا ثبوت دے رہا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو خدا کے مخالف ہے خدا کی سکیم کے مخالف ہے اس کی خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جائے لیکن بات الٹ ہو گئی بات الٹ یہ ہو گئی کہ انہیں ناپسند یہ ہے کہ خدا پہ کیوں ایمان لائے اور خدا بھی وہ ہے کہ جو جس کی ملکیت میں ہے آسمان سارے اور زمین ساری اور وہ وہ واحد ایسا گواہ ہے جو اس کائنات کی ساری حقیقتوں کو جاننے والا ہے اور وہ خدا ہے وہ ایسا گواہ ہے جو خدا ہے تو قرآن فرماتا ہے انہوں نے مومن اور مومنات کو آسمائش میں ڈالا یعنی صرف مرد نہیں تھے عورتیں بھی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے بھی بیٹیاں بھی ماں بھی اور باپ بھی بیوی بھی اور میان بھی سب مومن مرد اور مومن عورتوں نے انہیں مومن عورتوں کو انہوں نے آسمائش میں ڈالا اب لفظ آسمائش بول کے قرآن مجید نے ہر اس بات کو ذکر کر دیا کہ جس سے عذیت پہنچے اب قرآن کہتا ہے پھر وہ اگر واپس نہیں لوٹے یعنی ظلم کی کچھ حدیں ہوتی ہیں جس سے واپسی ممکن ہوتی ہے لیکن جب انسان کروس کر جاتا ہے ہر حد کو تو واپسی خود اس کے لئے مشکل ہو جاتی ہے اس کے لئے ناممکن ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ ظالم کسی لمحے میں جا کے یہ بات سوچے کہ میری واپسی ہو جائے لیکن کبھی اسے سماج کبھی اس کی ذات کبھی اس کے دعوے کبھی اس کی بدماشی کبھی اس کی عیاشی اور کبھی حد سے بڑی ہوئی چیزیں اس کی واپسی کے راستے کو بد کر دیتے ہیں قرآن کہتا ہے آگے فرماتا ہے ایمان اور عمل سالح ان کے لئے باغات ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب قرآن مجید جو ہے آپ دیکھئے کہ یہاں پہ جو وہ ذکر کرتا ہے وہی دنیا میں پیدا ہونے والے جو چیزیں ہیں شواہد ہیں انہیں انہو ہو ویبدیو ویعید وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا ہم اس کائنات میں پیدا ہوتی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں اور وہوالغفور الودود وہ پردے رکھنے والا ہے بخشنے والا ہے اور بہت پیار کرنے والا ہے یعنی بہت پیار کرنے والا ہے تب ہی تو چاہتا تو گلاب کا پھول پیدا کر دیتا مگر اس کی تازکی اس کی خوشبو اور اس کا حسن نہ بناتا وہ چاہتا تو انسان بنا دیتا مگر اس کی شخصیت اس کا حسن اس کی خوبصورتی وہ نہ بناتا یعنی وہ چاہتا تو ساری چیزیں پیدا کر دیتا مگر ان کے اندر جو اللہ نے تازگی رکھی ہے جو حسن تک کا ہے اور جو کیفیت رکھی ہے جو خوشبو رکھی ہے وہ چاہتا تو یہ چیزیں نہ پیدا کرتا لیکن چونکہ وہ پیار کرنے والا ہے تو محبت کے ساتھ خود بخود ہی حسن بھی آتا ہے محبت کے ساتھ خود بخود ہی خوشبو بھی آتی ہے تازکی بھی آتی ہے فریشنس بھی آتی ہے اس ساری چیزیں محبت کے ساتھ آتی ہیں اور اللہ پاک بے انتہا محبت فرمانے والا ہے آگے قرآن کہتا ہے ذلعارش المجید کمزور نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ محبت پر کمزور ہو جاتے ہیں یا کمزوری کی بنا پر محبت ان کی مجبوری ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے ذلعارش المجید ہے یعنی اس کی محبت کمزور نہیں ہے طاقتور ہے یہ دراصل مومن کو درس ہے کہ اگر محبت کرنا ہے تو طاقت والی محبت کیجئے طاقت والی محبت کیا ہوتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں جس سے محبت کا تعلق ہے اس کے ساتھ کھڑے اور اسے وفا کے ساتھ مضبوط کریں اخلاص کے ساتھ اس کے اندر زندگی بھر دیں اور مفاد کو اٹھا کے غرض کو اٹھا کے ٹھوکر مار کے باہر نکال دیں اور بے وفائی کو اٹھا کے کورے دان میں ڈال دیں محبت وہی بہتبر ہے جس طرح خدا کرتا ہے آپ سے کھڑا رہتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ اس کی قربت اور اس کی معیت کے حساس کو محسوس کرتے ہیں اس لیے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ خدا کی محبت مضبوط محبت ہے یعنی اس میں جفا نہیں ہے اس میں غرض نہیں ہے مفاد نہیں ہے اور فعال لی ما یرید ہے وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ محبت اسے فیصلوں سے روک دیں اصول کے جو فیصلے ہیں دیکھیں خدا کی محبت ہے بندگان خدا کی محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ اصول اور قانون جو ہے ضابطیں ہیں جو خدا کی محبت ان سے نہ روکیں اب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ مجھے بڑے سے بڑا جذبہ خدا کی اطاعت سے نہیں روک سکتا وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے قتل کیا ایک شخص نے قتل کیا تو اس کی سزا قتل تھی قصاص میں تو اس کی بیٹی آئی ممکن ہے کچھ لوگوں نے جانبوچ کے بیٹی کو بھیجا ہو کہ چکے آپ بڑے نرم دل پیار کرنے والے اور خاص طور پر بیٹیوں سے آپ کی محبت بڑی مثالی تھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی ہر بیٹی سے اور معاشرے میں ہر عورت سے آپ کا رویہ جو ہے بڑا نرم دلانا تھا آپ دیکھیں ایک ملکل دیوانی سی خاتون تھی جس نے آپ سے کہا کہ میں نے بات کرنا ہے تو دھوپ میں لے گئی بیٹھی رہی اب اسے تو دھوپ کا احساس نہ ہوا لیکن میرے نبی اس کی خاطر دھوپ میں بیٹھی رہے اور وہ بھی چلچلاتی دھوپ تھی پسینے سے شرابور ہوئے لیکن عورت کی بات کو مکمل سنا آپ نے یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی آئی آپ کے ٹانگوں سے لپٹ کے رو پڑی آپ نے اسے اٹھایا سینے سے لگایا آپ بھی رو پڑ آپ خیال یہ تھا کہ آپ قصاص میں جو قتل کیا جانے والا شخص ہے اس کی معافی کا اعلان کریں گے تو آپ نے باہر نکلتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے جو قصاص ہے اسے پورا کیا جائے صحابہ نے بعد میں پوچھے یا رسول اللہ آپ بچی کو سینے سے لگا کے رو رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ شاید معافی کا اعلان فرمائیں گے آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دل کی نرمی تھی اور وہ بچی سے میرا ایک گہرہ تعلق جو ہوتا ہے وہ تھا اور میرے آنکھیں اگر نمناک ہوئی ہیں ان سے آنسو بہی ہیں تو یہ دراصل وہ جذبہ ہے جو ایک انسان کی تکلیف پہ بے چینی اور بے قراری پیدا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود جو اللہ کے اصول ہیں اللہ کا حکم ہے اس کو اس کی راہ میں کوئی بھی رحم کا جذبہ رکاوٹ نہیں بن سکتا تو یعنی محبت آپ ضرور کریں لیکن فیصلوں میں خدا کے حکم کو پیش نظر رکھیں اصول اور قانون کو پیش نظر رکھیں قرآن مجید صورت البروج ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اسے ڈیٹیل سے بیان کریں لیکن ہم انشاءاللہ اسے جلد مکمل کریں گے پھر اور جو سلسلہ ہے کوئی ایسا سلسلہ جس سے ہمارے سننے والوں کو علمی اور فکری اعتبار سے جو ہے وہ استفادہ کا موقع ملے اور اللہ پاک میرے کہے ہوئے یہ الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور جتنے بھی دوستوں نے دعا کے لئے فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ اللہ پاک ہماری دعاوں کو ان کے حق میں قبول فرمائے جو ہم ہر حال میں ان کے لئے کرتے ہیں پچھلے دنوں میرے پاس پڑھنے والے کوئی سٹوڈنٹ ہیں ان کی والدہ فوت ہوئی ان کے لئے بھی التجاہ کرتے ہیں ان کے پروردگار تمام ماں کو سلامت رکھے صحت اتا فرمائے اور جو دنیا سے چلی گئی ہیں میرا پروردگار انہیں کربٹ کربٹ جلد تصیب فرمائے آمین سم آمین وما علیہ اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامت skipped